السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر ہمارے ہاں بیٹیوں کو میراس نہیں دی جاتی ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری شادی پر خرچہ کر دیا تھا تمہیں جہیز دے دیا تھا اب میراس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں یا باپ کے فوت ہونے کے بعد بھائی بہنوں کو میراس میں حصہ نہیں دیتے وراثت میں حصہ نہیں دیتے انہیریٹنس میں کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی شیر نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی تم پر بڑے خرچے کر دی ہیں تو اس کے متعلق دین کیا کہتا ہے دیکھو سمجھیں آپ اس بات کو اور یہ میرے خیال سے یہ معاشرے کا مسئلہ صرف پاکستان انڈیا تک نہیں ہے میں جب ترکی البانیہ وغیرہ کے لوگوں سے ملا ہوں تو ان کے ہاں بھی دیہاتوں وغیرہ میں یہ مسائل ہیں تو دیکھیں والدین کے ترکے میں جس طرح لڑکے جس کو آپ نرینہ اولاد کہتے ہیں اس کا حصہ ہے حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی شرعی حق ہے اور حصہ ہے شادی پر خرچ کر دینے سے انہیں بہت سارا مال دے دینے سے پہلے جو شادی پر یا ادھر ادھر جہیز دے دینے سے یا whatever it is اس سے یہ میراس کا حصہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا اب والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹوں کا خود تنہے تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حق سے محروم کر دینا یہ ناجائز بھی ہے اور گناہ بھی ہے اسی طرح اگر کوئی باپ ایسا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتا ہے تو بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے تو بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دے دے نہیں تو آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں یہ بہت مشکل ہوگا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعید آئی ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ شبرم من الارض ظلمن فانہو یتوقہ یوم القیامت من سبع ارضین یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالش ایک بالش سمجھتے ہیں آپ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے ایک بالش اتنی زمین بھی اگر ظلمن لے گا تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائے گی آپ نے دیکھا ہے توق سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے مجرموں کے گلے میں بھی ایک ڈالا جاتا ہے نا کڑا اور پھر اس سے باقی چینز باندھی جاتی ہیں تو وہ توق اس طرح کا ان کی اتنا وزنی بھاری توق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا کسے گھسیٹ نہ چاہیں بھی تو گھسیٹ نہ سکیں گے اور اس کے بوجھ تلے دبتے رہیں گے اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ من قطع میراث جو اس کا تعلق خاص طور پر میراث سے کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث کاتے گا یعنی اس کا حصہ اسے نہیں دے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کات لے گا آپ سے میں نے قرآن کریم کی وہ آیات شیئر کی تھی نا لاس ٹائم سورة المومینین کی کہ تمہاری جنت جو تمہیں عطا ہوگی وہ تمہاری وراثت ہے ہم الوارثون اللہ کیا کہتا ہے انہیں وراثتا جنت ملے گی کیونکہ ان کے باپ آدم کو عطا ہوئی تھی تو جو باپ کی ہے وہ بیٹے کو وراثت میں ملے گی اور وراثت میں صرف اسی بیٹے کو ملے گی یا بیٹی کو ملے گی جو ایمان والا ہوگا کیونکہ جنت تو ہے ایمان والوں کے لیے تو سوچو دنیا میں چند ٹکڑا زمین کا کسی کو نہ دینا جنت کے ٹکڑا محرومی کے انہا للہ وانہا الہی راجع یعنی بندہ سوچے بھی تو اس کے احسان قطع ہو جائیں کہ بابا یہی لے لو جو لینا ہے قیامت میں نہ دینا پڑے تو اللہ وہاں اس کی جنت کی میراز کٹ کے دوسرے شخص کو عطا فرمائے گا میں دیکھو قیامت کے دن جب تک حقوق العباد کا معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے اور ادھر وہ بہنیں جن کے بھائیوں نے ان کی میراز کھائی ہے وہ تقادہ کریں گی کہ باری تعالیٰ اس سے تو ظلمن ہماری میراز کھا لی تھی تو اللہ کہے گا جاؤ جتنی کھائی تھی اتنا حصہ اس کی جنت کا میں تمہیں دے دیتا ہوں تمہاری جنت میں داخل کر دیتا ہوں اب وہ کتنا حصہ اب وہ سات زمینوں انہا لیلہ و انہا علیہ تو سوچو ایک چھوٹی سی زمین کے لیے جنت کی زمین کھو بیٹھو گے اور جنت کے اندر ایک گھاس کا ٹکڑا ایک پتہ ایک دھاگہ دنیا اور کائنات کی ہر شئے سے افضل ہے کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے بڑی وعید ہے اور اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب باب وسایہ میں الفصل ثالث کے تحت روایت کیا ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون اللہ محفوظ رکھے اور تقسیم جو ہے نا اس کا کرنا وہ شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے ہر ایک وارث کو اپنا اپنا حصہ ملے دوسروں کی حصے پہ قبضہ کر کے لوگ کو ملتا کیا ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون استغفراللہ العظیم سوچو یار کوئی ظلمن آپ کا مال کھا جائے تو آپ پر کیا گزرے گی تو آپ کسی کا مال کیسے کھا سکتے ہو اسی طرح بعض لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں بہنوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اپنا حصہ ماف کراؤ کہو کہ مجھے اپنا حصہ نہیں چاہیے اس کی لکھت پڑت بھی کرا لیتے ہیں تو یاد رکھو ایسا کر کے مال لے لینا وہ بھی حلال نہیں ہوگا تو اس کے بھی جواب دے ہوگے کیونکہ انہوں نے راضی با خوشی نہیں دیا تمہیں تم نے ظلمن جبرن کو پریشرائز کر کے لیا ہے تو یہ دنیا کو بے وقوب بنا سکتے ہو تم پر رب کے ہاں تو تمہاری نیتیں لکھی جاتی ہیں کہ اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ کہ عملوں کا دار و مدار تو نیت پر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ فرمائے اور سب کو ان گناہوں سے بجائی ایسی گناہ ہے دنیا کمانے کے چکر میں ہم آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں اس لئے اللہ نے کیا فرمایا نا بَلْ تُعْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا تم دنیا کی زندگی کو بڑا اچھا سمجھتے ہو بڑے اثر پڑتا ہے اس کا تم پہ حالانکہ آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور ابقہ بھی ہمیشہ رہنے والی بھی ہے خیروں ابقہ اور یہ بات کوئی صرف تمہیں نہیں بتائی گئی اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحْفِ الْاُولَىٰ پچھلی کتابوں میں بھی ہم نے یہی بات کہی تھی کوئی تمہیں نئی بات نہیں بتا رہے لیکن افسوس دنیا کمانے کی دوڑ نے تمہیں تھکا دیا ہے حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ تم اپنے قبریں جا دیکھیں تم قبر میں داخل ہو گئے مر گئے پر اس لمحے میں بھی تمہیں پیسہ پیسہ دنیا دنیا ہی کرتے رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِعُونَ رمضان المبارک کا باورکت مہین آیا چاہتا ہے اپنے اپنے عملوں پر نظر کرو اصلاح کرو تصحیح کرو اپنی کریکشن کرو اپنی فکس یورسیلف کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ ہم نے روزے تمہیں کیوں دیئے ہیں تاکہ تم متقی بنو پرہزگار بنو تقوے والے بنو گناہوں سے بچنے والے بنو اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسر کیونکہ شکریہ پوچکہ پوچکہ اور سبسکراب تسیل سات قدری